اسلام علیکم سٹورینٹس میں ہوں بابریاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مجھے کافی سارے بی ایسی کے سٹورینٹس جو وہ پوچھ رہے تھے کہ سر ہم پیپر کیسے اٹمٹ کریں گے تو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بی ایسی کے تمام سٹورینٹس کیسے اپنا پیپر اٹمٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان کام ہے آپ لوگ انہیں اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر براؤزر اوپن کر لینا ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے آج ہم سیمپل پیپر جو ہے وہ اٹمٹ کر کے دیکھیں گے آپ نے براؤزر اوپن کر لینا ہے اس کے پاس جہاں بھی ویب سیٹ سرچ کریں آئیو بی کی آئیو بی ڈاٹ ایو ڈیو ڈاٹ پی کے یہ والا لنک اوپن کرنے کے بعد یہ پہلا لنک آ رہا ہے اس کو اس نے جو ہے وہ گوگل میں اوپن کر دیا آئیو بی ڈاٹ ایو ڈیو ڈاٹ پی کے اس کے اوپر کلک کر دیں آئیو بی کی ویب سیٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے تھوڑی دیر میں ایک پاپ آپ فارم جو ہے وہ سامنے آئے گا اس کے پر جہاں بھی لکھا ہوا بی اے بی اے سی بی کوم آن لائن اگزیم اس کے اوپر کلک کریں آپ لوگ ڈیریکٹ بھی ویب سیٹ اوپن کر سکتے ہو آئیو بی ڈاٹ ایو ڈاٹ پی کے سلیش اگزیم آن لائن تو آپ کو یہ والا پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اسی کا لنک اس نے رال نمبر سلپ کے اوپر بھی دیا ہوا ہے جو آپ لوگ کے پاس رال نمبر ہے اس میں آپ لوگ انہیں نیچے آ جانا ہے یہ انسٹرکشنز جو ہے وہ پڑھ لیں ساری یہاں پہ بھی اس نے لنک جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ آئیو بی ڈاٹ ایو ڈاٹ پی کے اگزیم آن لائن یہاں پہ جا کے آپ سیمپل پیپر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور باقی معلومات دیکھ سکتے ہیں آپ نے نیچے جانا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلک خیر doing tips اس کی آپ کر سکتے ہیں سیمپل پیپرز بھی موجود ہیں یہاں پہ اس کے بعد کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کارنر میں جانا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے loop login logs in کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ username اور password وہ لکھ دیا ہوا ہے آپ لوگ انہیں یہاں پہ username اور password میں اپنا رال نمبر جو ہے وہ لکھ دینا ہے یہاں پہ رول نمبر میں شو نہیں کر رہا آپ لوگوں نے اپنا یہاں پہ رول نمبر لکھنا ہے یوزر نیم اور پاسورڈ میں دونوں میں اور اس کے بعد لاغن کر دینا ہے جیسے ہی لاغن کریں گے آپ کا نام جہاں پہ کورنر میں شو ہو جائے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے نمان عیاز سنو فیاز عمد آپ لوگوں کا نام اپنا نام آئے گا یہاں پہ سارے سبجکٹس ہو جائیں گے آپ کو ایک ٹائم دیا جائے گا ایک گھنٹے کا دو گھنٹے کا تین گھنٹے کا آپ کے سبجکٹ کے مطابق اس میں آپ کی جو سبجکٹ ہیں یون بی یون آپ لوگ کو اٹیمٹ کروگے تمام سبجکٹس کو ٹائم آپ کے پاس ہوگا تین گھنٹے ہیں آپ اس تین گھنٹے کے اندر ایک گھنٹہ لگاتے ہو دوسرے سبجکٹ پہ آپ کا ٹائم ختم ہو چکے آپ نے اسی ٹائم کے اندر اپنے تمام سبجیکٹس کو اٹیمٹ کرنا ہوگا تو بس آپ نے ٹائم کو مینج کرنا ہوگا یہاں بھی لکھاوا آ رہا ہے آہ ڈیش بورڈ یہ آپ کے سبجیکٹس آ رہے ہیں آہ جس کے آپ نے جو ہے وہ آہ پیپر دینے ہیں اس میں آپ فیلحال ڈیش بورڈ کے اوپر کلک کریں گے ہم پہلے سے ہی ڈیش بورڈ کے اوپر تھے آہ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد جہاں پہ کورا میں آ رہا ہے سیمپل ٹیسٹ کلوزز اس کے اوپر کلک کر دیں آپ جہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے دس سکویز ویل کلوز آن فرائیڈے تھرٹی اکتوبر آپ کے پاس ٹائم لیمٹ ہے وہاں پہ جب آپ لوگ اپنا پیپر سٹارٹ کرو گے اپنے پیپر کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کو وہاں پہ ٹائم بتا دے گا کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے اٹیمٹ کوئیز یاد رہے یہ اوپر لکھا ہو آ رہا ہے سیمپل ٹیسٹ اس کے اوپر ہم سیمپل ٹیسٹ کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں یہاں پہ اٹیمٹ کوئیز کے اوپر اپنے کلک کر دینا ہے وہ کہہ رہا ہے کیا آپ اس کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا پاس صرف پندرہ منٹ کا ٹائم ہے ہاں جی ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس جہاں پہ فیفٹین کوسٹنز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کوئیز نیویگیشن ہم کوسٹنز کو سوچ کر کے کسی دوسری کوئیز پر جانا چاہیے جا سکتے ہیں یہاں پہ ملتی میرا سبجک نہیں ہے میرا سبجک کمپیوٹر ہے تو ہم یہاں سے کوئی بھی جو ہے وہ سیلک کر سکتے ہیں ہم یہاں سے کوئی بھی ایک سیلک کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو ہم نیکسٹ کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ دوسرے کوسٹن پہ جا چکے ہیں اب اگر ہم جاتے ہیں تیسرے پہ ہم اس کو فیل حال جو ہے وہ یہاں سے ہم یہ والی آپشن سیلک کر لیتے ہیں اور جہاں جہاں سے نیکسٹ جو ہے وہ کر دیتے ہیں اس طرح سے انڈیا is لوکیٹڈ آن دا ڈیش سائیڈ آف پاکستان پاکستان کے کس سائیڈ پہ ہے یہ اس کی اس سائیڈ پہ ہے انڈیا is لوکیٹڈ آن دا ایسٹ سائیڈ آف پاکستان ہم جہاں سے اس کو نیکسٹ کر دیں گے یہ ہم نے اٹیمٹ کر لیا یہاں بھی نیچر ٹائم بھی آ رہا ہے کہ آپ کے پاس تیرہ منٹ باقی ہیں اگر اسپوس کر لیتے ہیں کہ یہ کوسٹن ہم جو ہے وہ فیل حالہ ٹائمٹ نہیں کرنا جا رہے ہمیں نہیں پتا ہم اگلے کوسٹن پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے پاکستان ون دا کرکل میچ ان دا کپ تو یہاں پہ یہ آپشن سی آتا ہے ہم کوسٹن کو فیلحال چھوڑ کے آگے جاتے ہیں کوسٹن فائیو پہ کوسٹن فائیو کو دیکھتے ہیں نیشنل فلاور آف دا پاکستان is آہ جیسمن جیسمن کو مسلیک کر لیتے ہیں نیکس جاتے ہیں دوبارہ اگر آپ کوسٹن فور پہ جانا چاہتے ہو جہاں سے کوسٹن فور کو سیلیکٹ کرو جہاں سے ہم آپشن سیلیکٹ کرتے ہیں جات سے اپنے وہاں پہ پڑھ لینا ہے کہ ہم واپس آ سکتے ہیں سم ٹائم اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم کوسٹن کو چھوڑ کے آگے نہیں جا سکتے اگر ہم کوسٹن کو چھوڑ دیں دوبارہ ٹائمٹ نہیں کر پاتے تو یہاں پہ جو سیمپل پیپر کے اندر بتا رہا ہے اس کے مطابق تو ہم ایک کوسٹن کو چھوڑ کے اگلا کوسٹن اٹیمٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں واپس بھی آ سکتے ہیں تو فلحالہ ہم یہاں سے اس کو نیکسٹ جو ہے وہ پیج کر دیتے ہیں یہ کوسٹن بھی ہم نے اٹیمٹ کر لیا یہاں پہ ہم جو جو کوسٹن اٹیمٹ کرتے جا رہے ہیں ان کی نیچے گریہ کلر جو ہے وہ آتا جا رہا ہے اس طرح ہم اس کے اوپر کلک کریں گے چھٹے کوسٹن کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ ملتان ملتان کے اندر ہے یہاں پہ سی اوپشن جو ہے وہ ہم سیلیک کر لیتے ہیں ملتان 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 موسیقی ہاں جی تجھے ہمارا لاسٹ کسٹن ہے فیصل موسک اس کے بار میں آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سی ہوگی ہم اس کو کوئی بھی ایک آپشن سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس آٹھ منٹ ابھی باقی ہیں سارا سیمپل پیپر سارے کسٹنز ہم نے دیکھ لیے اگر آپ رکنا چاہتے ہیں پانچ منٹ اور رک سکتے ہیں کسی کسٹن کے اندر آپ لوگ کوئی آپشن کو چینج کرنا چاہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں یہ صرف آپ کو سمجھا رہا تھا اس طرح ہم نے سارے کسٹنز جو ہے وہ اٹیمٹ کر لی ہیں فینش اٹیمٹ کے اوپر جیسے ہی ہم کلک کریں گے یہاں پہ ہم آ چکے ہیں سیمپل ٹیسٹ میں سمری آف اٹیمٹ ہم نے کتنے کسٹن اٹیمٹ کر لیے آنسر سیوڈ اگر ہم نے یہاں پہ کوئی چھوڑا ہوگا تو وہ یہاں پہ بتا دے گا کہ نوٹ سے ریٹرن ٹو اٹیمٹ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہم چاہیں تو دوبارہ ریٹرن ٹو اٹیمٹ کے اوپر کلک کر کے واپس جہاں پہ جا سکتے ہیں کسی کسٹن کے اندر کو چینج کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ ہماری فینش ہو چکا ہے مطلب ہم نے اٹیمٹ اس کو کر لی ہے تو ہم فائنلی کیا کریں گے اینڈ پہ سبمٹ آل اینڈ فینش جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر کلک کیا اس کے بعد دوبارہ آپ اس کو ایڈٹ نہیں کر پائیں گے اگر آپ کا کوئی کوسٹن کوئی رہ گیا ہے ٹک کرنے والا سیلیکٹ کرنے والا تو بھی آپ دوبارہ نہیں کر پائیں گے تو لہٰذا آپ نے اینڈ پہ جا کے ہی اس کو سبمٹ اور فینش کے اوپر کلک کرنا ہے تو میں فی الحال اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جہاں پہ وہ بتا بھی رہا ہے کنفرمیشن کر رہا ہے دوبارہ اس پیپر کے اندر کچھ بھی چینج نہیں کر پائیں گے اگر آپ نے ایک دفعہ سبمٹ کر دیا کہ آپ سبمٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کنفرم کر رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر آپ کو آپ دوبارہ اس کے اندر کچھ بھی چینج نہیں کرنا چاہ رہے تو میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں چلیں یہاں پہ آپ کو اس کا انسر بھی مل گیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کا کریکٹ اوپشن کونسی ہے اور ہم نے پہلے والا کوسٹن جو ہے وہ غلط کیا تھا یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ہم نے پندرہ کوسٹن میں سے چار کوسٹن کا غلط انسر دیا باقیوں کا ہم نے ٹھیک دیا یہاں پہ ہمارا جو گریڈ بن رہا ہے وہ سیونٹی تھری جو ہے وہ پرسنٹ بن رہا ہے ہم نے پندرہ میں سے گیارہ نمبر لیے یہاں پہ اس کا آنسر جو ہے وہ شو ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے پیپر کے اوپر سیمپل جو پیپر ہے سیمپل ٹیسٹ ہے اس کو آپ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ہیدر علی ٹیپو سلطان کے فادر کا نام ہیدر علی یہاں پہ ہم نے کچھ میسٹیکس کی تھی وہ ہمیں اس کی سمری جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کون سا کسٹن ٹھیک ہے کون سا کسٹن جو ہے وہ غلط ہے تو انشاءاللہ ہم نیسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ